پیارے دوستوں آج ہم آپ کو ایک بولنے والے توتے اور ایک عورت کے چھپکلی بننے کا واقعہ سنانے والے ہیں کس طرح سے تواف عورت جانور کی طرح بن گئی آئیے جانتے ہیں دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے اگر آپ نے ہماری آج کی ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستوں ایران کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک نوجوان رہا کرتا تھا جس کی نیک سیرتی اور خوبصورتی کے چاروں طرف چرچے تھے اس کے ماں باپ نہیں تھے اور مسجد کے امام صاحب نے اس کی پرورش کی تھی اب وہ اپنا کماتا تھا اور اپنے گھر میں رہتا تھا اس نے ایک بہت پیارا سا چھوٹا سا توتہ پالا ہوا تھا جس کو اس نے قرآنی آیات اور صورتیں سکھائی تھی اور وہ توتہ تھوڑی تھوڑی باتیں بھی کرتا تھا نوجوان نے اس توتے کو ایک بات بتائی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا اور سچ کہنے سے نہ ڈرنا وہ نوجوان جس محلے میں رہتا تھا وہ محلہ ویسے تو مسلمان لوگوں سے بھرا ہوا تھا لیکن قریب ہی ایک تواف کھانا بھی تھا جہاں پر ایک بہت زیادہ خوبصورت تواف رہا کرتی تھی ایک دن تواف کے ملازمہ نے اس نوجوان کے بارے میں اسے بتایا کہ اس محلے میں ایک بہت نیک اور شریف لڑکا رہتا ہے جو کہ اپنے گھر سے سیدھا مسجد کی طرف جاتا ہے اور پھر واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر ادھر دیکھتا بھی نہیں ہے اسے تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ یہاں پر توافے رہتی ہیں اور تمہاری خوبصورتی کے بارے میں تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے یہ سن کر وہ تواف کہنے لگی ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے ارے میری خوبصورتی کو دیکھ کر تو بڑے بڑے شریف انسان بھی میرے کوٹے پر آ جاتے ہیں اور پگل جاتے ہیں پھر وہ بھلا کونسا عابد و زاہد ہے ملازمہ کہنے لگی اگر تم چاہو تو اسے آزما کر دیکھ لو تواف نے کہا ٹھیک ہے میں اسے ضرور آزما کر دیکھوں گی اب اس تواف نے اپنے بھیش کو بدل لیا اور ایک شریف سی لڑکی بن کر مسجد کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ جب وہ لڑکا آئے تو مدد کے بہانے اسے اپنے قریب بلایا جا سکے وہ لڑکا آیا تو صحیح لیکن وہ اسے دیکھ کر کبھی اس کی طرف نہ آتا بلکہ نظریں جھکا کر سامنے سے چپ چاپ گزر جاتا بات چیت کرنا تو بہت دور کی بات تھی اس طرح سے ایک ایک دن کر کے آخر تین دن گزر گئے تین دن تک روزانہ پابندی کے ساتھ وہ وہاں آ کر کھڑی رہتی لیکن نوجوان نے اسے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا ایک دن وہ بیمار ہو کر مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئی اور اس نوجوان کے آتے ہی زمین پر ایسے گری جیسے بے ہوش ہو گئی ہو نوجوان نے ایک عورت کو یوں زمین پر پڑا ہوا دیکھا تو اسے انسانیت کے ناتے احساس ہوا اس نے کہا یہ عورت کون ہے کیا کوئی اسے جانتا ہے سب نے منع کر دیا ہم اسے نہیں جانتے ہم نے تو اسے پہلی بار یہاں دیکھا ہے اب تواف نے تو بھیش بدل رکھا تھا لوگوں نے کہا کہ کوئی غریب معلوم دیتی ہے اس نے کہا پھر اسے میرے گھر پہنچا دو دو لوگوں نے اسے اٹھایا اور لے جا کر اس نوجوان کے گھر پہنچا دیا وہ عورت بہت خوش تھی کہ پہلا وار کامیاب رہا اب میں جو چاہے کر سکتی ہوں رات کی تنہائی میں تو اسے بہکانہ بہت آسان ہوگا وہ لڑکا نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں گیا تواف رات کا انتظار کرنے لگی کہ آئے گا تو حسن کا جال پھیکوں گی جب رات کو وہ لڑکا نماز پڑھ کر واپس آیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی نوجوان نے پوچھا اب آپ کی طبیت کیسی ہے تواف کمزوری کا بہانہ بنانے لگی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں شیطانی حرکت کرنے لگی اور ساتھی اپنے حسن اور نزاکت کو دکھانے لگی لیکن وہ نوجوان بھلا کہاں پگلنے والا تھا تواف نے ہر طرح کی تیر مارے لیکن مجال تھی کہ وہ لڑکا اس کے حسن میں گرفتار ہوتا آخرکار وہ تواف تھک کر لیٹ گئی کہ یہ تو کوئی اشارے سمجھتا ہی نہیں ہے ایک بڑھا بھی میرے پیچھے اب تک آ جاتا لیکن یہ عجیب مٹی کا بنا ہوا جوان ہے یہ میری خوبصورتی کو دیکھ کر تنہائی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے نیک نوجوان نے اس سے پوچھا کیا آپ کے ماباپ نہیں ہیں آپ کون ہیں کہاں رہتی ہیں یہ سن کر تواف بولی میرا اس بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اور یہ کہہ کر وہ زارو کتار رونی لگی اس عابد نوجوان نے جب یہ سنا تو اسے بڑا افسوس ہوا اس نے کہا سنیے آپ میرے لیے غیر محرم ہیں اور آپ کا اس طرح میرے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے وہ تواف بولی آخر میں کہاں جاؤں گی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بیماری کے وقت مجھے سہارا دیا اپنے گھر پر لے کر آئے لیکن اب میں یہ سوچ رہی ہوں اگر آپ نے مجھے یہاں سے نکال دیا تو میں بھلا کہاں جاؤں گی یہ سن کر نوجوان بڑا پریشان ہوا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک کام کریں آج رات تو آپ یہاں گزار دیں لیکن کل صبح آپ کو یہاں سے جانا ہوگا یہ سن کر اس تواف کی شیطانی سوچ پھر اسے اکسانے لگی کہ کس طرح اس سے گناہ کرواؤں اور وہ چاہ کر بھی اب تک اس سے کچھ بھی گلت نہیں کروا پا رہی تھی صبح آبد نوجوان نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا کہ فلا عورت میرے گھر پر ہے زیادہ دن میں اسے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا آخر میں کیا کروں اس پر مولانا صاحب نے کہا کہ اگر اس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو شادی شدہ بھی نہ ہو اگر وہ کماری ہو اور غریب بھی ہو پھر تو تم اس سے نکاح کر لو اسے اپنی شرعی بیوی بنا لو تم اس کے محرم بن جاؤ گے نوجوان ہو شادی تو کرنی ہی ہے جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو اس نے تواف سے کہا مولانا صاحب نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں یہ سنتے ہی وہ تواف بیچین ہو گئی کہ میں بھلا یہاں اس ارادے سے کہاں آئی تھی مجھے اس کے ساتھ کوئی پاکیزہ رشتہ تھوڑی نہ نبھانا ہے مجھے اس سے نکاح کر کے اس کی بیوی نہیں بننا ہے میں تو اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی ہوں تواف نے کہا مجھے ایک رات کی محلت دے دو میں صبح سوچ کر تمہیں جواب دوں گی رات بھر وہ سوچتی رہی کہ آخر میں کروں تو کیا کروں اس نے کہا چلو یہ کام جھوٹ موٹی سہی کم سے کم یہ نوجوان تو مجھے مل ہی جائے گا پھر کام پورا ہونے کے ایک دو دن کے بعد میں موقع دیکھ کر میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی دوسرے دن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے نکاح کرنے کے لئے تیار ہوں تواف کا یہ جواب سن کر نوجوان خوش ہوا کہ اس نے برا کام نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اچھا موقع دیا ہے کہ وہ شادی کرے اور ناجائز کام سے بچے اور اس طرح ایک عورت کی زندگی بھی بچ جائے گی اس نے مولوی صاحب کو بلا کر نکاح پڑھوا لیا سب بہت خوش تھے کہ نوجوان اب شادی شدہ ہو چکا ہے وہ غریب عورت جو بے سہارا تھی اب اس کی بیوی بن چکی ہے اس کی خوبصورتی اور اس کی صیرت کو دیکھ کر ہر کوئی خوش ہو رہا تھا لیکن اس سے پہلے وہ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس نے ایک غریب اور بے سہارا لڑکی کو سہارا دے دیا ہے وہ لڑکا تو بہت نیک اور شریف تھا تب ہی اللہ تعالیٰ نے اسے گناہ سے بچایا ناجائز کام سے بچا لیا لیکن عورت تو تواف تھی تواف زادی تھی راتوں کو زناکاری کیا کرتی تھی وہ کہاں ایک مرد کے ساتھ گزارا کر سکتی تھی وہ بھی اتنے نیک شریف اور پاکیزہ مرد کے ساتھ شروع شروع میں اپنے شوہر سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اس کا دل بھر گیا اس نے کہا اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے لیکن میں بھلا یہاں سے جاؤں تو جاؤں کیسے میں تو اس کے نکاح میں ہوں اب اس کی بیوی بن چکی ہوں اس نے اپنے توافوں کے اڈے پر ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں کوئی نہ کوئی طریقہ مجھے بتاؤ ملازمہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی لیکن آپ اب بھلا کیسے نکل سکتی ہیں آپ تو اس شخص کی بیوی بن چکی ہیں آپ نے بھلا ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا میں اس کے حسن میں اس کی خوبصورتی میں تنی پاگل ہو گئی تھی کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس کے ساتھ بھلا رات بتاؤں یہ مجھے دیکھتا ہی نہیں تھا تو مجھے بھی زد آ گئی کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہوگا لیکن اس نے میرے ساتھ ہر کوشش کے باوجود بھی کوئی غلط کام نہ کیا اس لئے مجبوراً میں اس سے نکاح کرنے کے لئے تیار ہو گئی لیکن اب مجھے یہ سب پسند نہیں ہے مجھے یہاں سے نکلنا ہے ملازمہ نے کہا تو آپ اس سے طلاق لے لو تواف کہنے لگی نہیں وہ بہت اچھا آدمی ہے وہ ہرگز مجھے طلاق نہیں دے گا اس سے اس کی بہت بیزتی ہوگی تواف بولنے لگی اب اس آدمی سے بیزاریت ہو رہی ہے میں اس کو مار دینا چاہتی ہوں مجھے اتنا شریف آدمی کبھی بھی نہیں چاہیے تھا مجھے تو وہ زندگی یاد آ رہی ہے جو میں اپنے کوٹے پر گزارا کرتی تھی ہر روز امیر امیر ترہ ترہ کے لوگ میرے پاس آتے تھے میری بولی لگاتے تھے ہر روز مجھ پر دینار و دیرم خرج کیا کرتے تھے اب بھلا ایسا کیا کروں کہ ہمیشہ کے لیے مجھے اس سے چھٹکارہ مل جائے تمہیں کام کرو مجھے زہر لا کر دے دو تاکہ میں اس انسان کو کھلا کر اسے مار دوں ملازمہ نے جب یہ سنا تو وہ زہر کا انتظام کرنے کے لئے چلی گئی اور کسی طرح سے اس نے زہر لا کر اس تواف کو دے دیا رات جب وہ نوجوان گھر واپس آیا کھانا کھانے کے لئے بیٹھا تواف بہت خوش تھی سچ سمر کر اس کے سامنے آ کر بیٹھی شاید اس کی اداوں پر وہ مر مٹے لیکن اس نوجوان نے تو اس کو بس اللہ تعالی کی رضا کے لئے اپنایا تھا اس لئے اپنے فرائز کی ادائیگی کر رہا تھا اس کو کسی کی خوبصورتی یا بدصورتی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ عورت اس بات کی وجہ سے خالتی رہتی تھی یہاں پر نہ جانے کتنے لوگ میرے عاشق ہیں مجھ پر جان چھڑکتے ہیں اور یہ ایک آدمی ہے جو اپنی بیوی بنا کر بھی میری خوبصورتی کو سمجھنے کے لئے میری تعریف کرنے کے لئے مجھ پر جان چھڑکنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے اس رات اس نے سوچ لیا اب میں اس کو زہر دے کر ہی رہوں گی اپنے شوہر کے کھانے میں اس نے زہر ملانا شروع کر دیا لیکن وہ توتہ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا اس کو یہ سب دیکھ کر بہت حیرت ہوئی ایک دم سے توتے نے چھیکنا شروع کر دیا اور بولنے لگا مالک بچاؤ مالک بچاؤ نوجوان اس کے پاس آیا اور بولا آج تم اتنا کیوں چھیک رہے ہو لیکن وہ بس یہی کہتا جا رہا تھا اس کو عجیب لگا بہرحال اس نے کھانا کھا لیا اور اپنی بیوی سے کہا میں سونے جا رہا ہوں مجھے تحجد کی نماز کے لئے اٹھنا ہے جب وہ سونے کے لئے چلا گیا کچھ ہی گھنٹے کے بعد اس کو لگا کہ اس کے شوہر کو تکلیف شروع ہونی چاہیے اس کے شوہر نے اسے آواز دی اور کہا ادھر آؤ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے میرے پیٹ میں کوئی چھوری چلا رہا ہے یہ سن کر تواف کہنے لگی ایسا لگتا ہے آپ نے کوئی غلط چیز کھالی ہے بیوی کی بات کو سن کر وہ درد بھری آواز میں کہنے لگا نہیں میرا وقت قریب آ گیا ہے تمہیں کام کرو مولانا صاحب کو خبر دے دو وہ فوراں یہاں آ جائیں لیکن وہ کہاں خبر دینے والی تھی کمرے سے باہر تو چلی گئی اس کا شوہر اس کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا اور جاتے جاتے اس نے کلمہ پاک کی تلاوت بھی کی توتہ چلاتا رہ گیا اسے بار بار کہہ رہا تھا مالک سچ کہتا ہوں مالک بچاؤ سچ کہتا ہوں اس عورت نے توتے کو اشارہ کیا اور کہا چپ کر تو بہت بلتا ہے اب اس کا شوہر تو مر ہی گیا تھا اس نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا اور کہا جلدی سے یہاں آؤ اور اس کو بلا کر اس کے سہن میں ایک بڑا سا گڑھا کھوت کر اپنے شوہر کو اسی میں دونوں مل کر دفن کر دیتے ہیں وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ میرا یہ کام تو ہو گیا میری جان چھوٹی اس آدمی سے ہمیشہ کے لیے اس کے بعد وہ پھر سے توافوں کے بیچ آ گئی اسی گناہ میں وہ پھر سے لگ گئی کہا ایک اچھی زندگی اللہ تعالی نے اسی دی تھی کہ وہ اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر سکتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ نیک پرہیزگار بن سکتی تھی اپنی دنیا تو دنیا آخرت بھی سوار سکتی تھی لیکن اس نے ایسا نہ کیا اس نے خود کو زائے کر دیا اپنی دنیا اور آخرت کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا اور الٹا اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے زہر کھلا کر اس کا قتل بھی کر دیا اور وہ قاتلہ بن گئی اب یہاں وہ توتہ اپنے مالک کو یاد کرتا رہتا مولانا صاحب نے صبح جب اپنے شاگرد کو دیکھا کہ وہ صبح مسجد میں نہیں آیا تو بہت پریشان ہوئے وہ گھر آئے دروازہ کھٹ کھٹایا کسی نے دروازہ نہ کھولا وہ سمجھے شاید یہ لوگ سو رہے ہوں گے لیکن ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا کچھ دیر انتظار کر کے وہ واپس چلے گئے زہر کی نماز میں انہوں نے کسی لڑکے کو بھیجا اس نے کہا کوئی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہے شام تک یہی حال رہا پھر عشاء کی نماز پڑھ کر ان کو اندیشہ ہوا کہ مجھے جانا چاہیے لگتا ہے کچھ گڑ بڑھ ہے انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا کسی نے دروازہ نہ کھولا لیکن اندر سے آواز تو آ رہی تھی وہ توتہ چلا رہا تھا مالک بچاؤ مالک بچاؤ مولانا صاحب فورا سمجھ گئے کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے اس لئے توتہ بار بار چلا رہا ہے انہوں نے کچھ گاں والوں کو جمع کیا دروازہ توڑا گیا اندر آئے تو دیکھا کہ پورا گھر خالی تھا سناٹا چھایا ہوا تھا کوئی بھی گھر میں نہیں تھا سوائے اس توتے کے توتے سے بھلا کیا پوچھتے انہوں نے پورے گھر میں اپنے شاگرد کو یعنی اس نیک نوجوان کو تلاش کیا لیکن وہ گھر میں موجود نہیں تھا وہ آخر ہوتا تو نظر آتا وہ سمجھے شاید دونوں میاں بیوی کہیں گھومنے کے لئے گئے ہوں گے اس لئے بتا کر نہیں گئے رات میں جب وہ تحجد کی نماز کے لئے اٹھے تو ان کے دل میں بہت گھمراہت پیدا ہوئی انہوں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے لگتا ہے کہ میرا شاگرد ٹھیک نہیں ہے تو ان کے بیوی نے کہا ارے نئی نئی شادی ہوئی ہے دونوں میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوں گے مولانا صاحب بولے ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ مجھے بنا بتائے کہیں پر نہیں جاتا ان کے بیوی کہنے لگیں آپ خامخا میں پریشان ہو رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ آرام سے سو جائیں مولانا صاحب دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گئے ابھی آنکھ کا لگنا تھا کہ انہوں نے خواب میں اس نوجوان کو دیکھا اس کے پورے کپڑے کھون سے بھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مولانا صاحب کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا یہاں تک کہ پورا ایک دن گزر گیا اب دوسری بار ان کو پھر سے اسی طرح کا خواب نظر آیا وہ نوجوان کھونی کپڑوں میں لطپت تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کچھ اشارہ کر رہا تھا اس طرح ان کو تین مرتبہ یہی خواب نظر آیا انہوں نے پڑھائی کرنی شروع کر دی مجھے کچھ گڑ بڑ معلوم دیتی ہے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہے جو مجھے بتائی جا رہی ہے لیکن میں اسے سمجھ نہیں پا رہا ہوں وہ جیسے جیسے قرآنی صورتیں پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے ان پر یہ راز کھلتا جا رہا تھا ان کو بتایا گیا گھر کے سہن کو جا کر دیکھو گھر کے سہن کی طرف اشارہ کیوں کیا جا رہا تھا اس بات کو جاننے کے لیے مولانا صاحب نے چار پانچ آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا نوجوان کے گھر دوبارہ آئے انہیں دیکھتے ہی توتا پھر سے چلانے لگا جب اس فرش کو کھدا گیا وہ تڑپ کر رہ گئے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا اتنا پیارا سا شاگرد اندر قبر میں دفن تھا لیکن ایسی حالت میں کہ اس کو کسی نے کفن تک نہیں دیا تھا اور اس کی لاش اتنی تازہ تھی جیسے ابھی ابھی اس کو دفنایا گیا ہو جبکہ تین دن تک یہ خواب وہ مسلسل دیکھتی رہے اس کے جسم پر خون کے دھبے تھے اور چہرے پر اس نوجوان کے اتنا نور تھا اتنا نور تھا کہ جب اس کو اس قبر سے نکالا گیا تو پورا گھر مانو روشن ہو گیا ہو اس کو دیکھتے ہی مولانا صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا وہ نیچے بیٹھ گئے انہوں نے دیکھا کہ اس کی بیوی گھر میں موجود نہیں ہے پہلے انہوں نے کہا کہ اس کی فورا تدفین کرنی چاہیے انہوں نے اس کے غسل اور تدفین کا انتظام کیا جنازے میں کافی لوگ جمع ہوئے لوگوں کی آنکھیں اشکبار تھی ہر کوئی یہی سوچ کر پریشان تھا کہ آخر وہ ظالم کون ہے جس نے اتنے نیک نوجوان کا یہ حال کیا پھر ایک دن مولانا صاحب اس نوجوان کے گھر واپس آئے مولانا صاحب کی درد بھری آواز کو سن کر وہ توتا جو کہ کچھ دیر پہلے بلکل چپ تھا کچھ نہیں کہہ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ کبھی زندگی پر نہیں بولے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا سے اللہ تعالیٰ نے توتے کو قوتِ گویائی عطا کر دی اور وہ توتا بولنے لگا اس نے کہا وہ عورت ایک طوائف زادی تھی وہ اس کو بہکانا چاہتی تھی وہ مکار عورت اس کے پاس ایک چال کے تحت آئی تھی اس کے ساتھ زناکاری کرنا چاہتی تھی گناہ کرنے کے ارادے سے یہاں آئی تھی لیکن اس نوجوان نے اس کے ساتھ کوئی بھی برا کام نہ کیا وہ عورت بیش بدل کر یہاں آئی تھی اس نے سب کو بیوقوف بنایا اور اس نوجوان سے نکاح کر لیا اس کے بعد جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے اسے زہر دے دیا اس کا قتل کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کوٹے پر واپس چلی گئی ہے اس کے بعد وہ توتا چپ ہو گیا مولانا صاحب نے توتے کو اپنے گھر پہنچا دیا ظاہر سی بات ہے اب اس کا اور کون تھا ان کے گھر کے سوا پھر مولانا صاحب چند آدمیوں کو ساتھ لے کر تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گئے اس طوائف کو باہر نکلنے کے لیے کہا مولانا صاحب غصے میں دہار رہے تھے ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس عورت کو ختم کر دیں لیکن وہ اندر نہیں جانا چاہتے تھے مولانا صاحب کی آواز کو سن کر وہ ملازمہ روتی ہوئی باہر آئی اور کہا آپ اس نوجوان کے استاد ہے نا انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں استاد بھی ہوں میں اس کا باپ بھی ہوں تو بتا کہاں ہے تیری مالکن جس نے میرے پیارے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ملازمہ کہنے لگی اس کو تو اس کے کیے کی عبرتناک اور بھیانک سزا دنیا میں مل چکی ہے جس رات اس نے اپنے شوہر کو زہر دیا تھا جب اس نے اس آدمی کو زمین میں دفن کر دیا اس کے بعد وہ میرے ساتھ یہاں آگئی وہ بہت خوش تھی تیار ہو کر باہر نکلی ہی تھی ایک دم اس کا جسم بدلنے لگا اس کا چہرہ تبدیل ہونے لگا اور وہ اسی رات چھپکلی بن گئی ہے اسے چھپکلی بنا دیا گیا اب وہ ایک کمرے میں بند ہے ہم اس کو کمرے سے باہر نہیں آنے دیتے اس نے جو کچھ اس لڑکے کے ساتھ کیا وہ میرے کہنے پر کیا اور آپ دیکھیں میرا چہرہ بھی اب بدل رہا ہے اور ان قریب میں بھی اسی حالت میں آ جاؤں گی اس لئے اس سے پہلے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں آپ مجھے معاف کر دیں اور اس نوجوان سے کہیں کہ وہ بھی مجھے معاف کر دیں ہماری دنیا جہنم بن گئی ہے مولانا صاحب نے کہا تمہیں تو اللہ تعالی نے خودی سزا دے دی اب میں کیا کہوں وہ تو شہادت کا رتبہ پا چکا ہے لیکن اب تمہاری مالکن ہمیشہ کے لیے یوں ہی چھپکلی بنی رہے گی تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک تواف عورت اپنے گناہوں کی وجہ سے چھپکلی بن گئی امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک بھی کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں اللہ حافظ